اسلام علیکم جی آپ کے مائٹو سوپ ورڈ کا جو کانٹنٹ تھا وہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے آئی اوپ کے آپ لوگوں کو مائٹو سوپ ورڈ بہت اچھے سے آ گیا ہے جن بچوں نے جو پروجیکٹس بیٹے ہیں وہ بہت ہی امیردنگ پروجیکٹس تھے جو آپ نے صرف دکومنٹری کرنی تھی وہ بہت ہی امیردنگ بیٹے ہیں آپ لوگوں نے جن کے تو مطلب میں جب اس کی چیکنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کافی زیادہ بچوں نے کافی زیادہ ہائی سکورس کیے تو یہ میرز کہ آپ لوگ مائٹو سوپ ورڈ میں اچھی کمانڈ رکھتے ہو اور میں کم ریٹولیشن کرنا جاتا ہوں سب بچوں کو جنہوں نے تو پروجیکٹس خود بنایا ہے ایک تو تھا نا کریٹیو رائٹنگ کا پارٹ وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہر بچے کی ابھی مائٹ پاسیبل اس سٹیج میں ڈیوالپ نہ ہوئی ہو باٹ ٹول یوز کرنا کافی بچوں کو بہت اچھے سے آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھی بہت زیادہ مبارک پر جائی اور جن بچوں نے کچھ سے نہیں کیا پروجیکٹ کسی سے کروایا ہے ایسا فیل ہو رہا تھا کافی بچوں کی نا ان کی حیرارکی کافی زیادہ سیم تھی ایسا بلکل فیل ہو رہا تھا کہ ایک بچے نے نا اپنے ووڈ بنایا اپنی اسائنمنٹ پر آئی اور اپنے دوستوں کو کہا کہ یا دیکھو ان اوپشنز کو نہ چھیڑنا یہ جو میں نے سیٹنگ کی ان کو نہ چھیڑنا ہاں اس کے اندار اپنی لائپ کا ڈیٹا پرٹ کر دینا تو ایسا بھی ہوا ہے اور ٹیچرز کو پتا چل جاتا ہے آج میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ پلاجرزم یا پھر کوپی کیا ہوا ڈیٹا کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کہاں سے کہاں کس کہاں پر ڈیٹا پڑھا ہوا تو میرے یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے دیکھیں آپ نے لائپ میں اپنی کیا کرنا ہے ایمین لائپ کی جو ہیڈنگ تھی وہ نیک پہ پڑھی ہوگی آج ذرا سمجھو کہ آپ جب انٹرنیٹ سے کوپی کر رہے ہو وہ آپ کی زندگی کا مقصد انٹرنیٹ پہ پڑھا گیا نہیں آپ نے جب اپنی پرسنیلیٹی کے باہر میں لکھنا تھا تو آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے تھے لیکن کوپی آپ نے وہاں سے کیا ہے ڈیٹا تو آپ کی پرسنیلیٹی انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئے کیا آئی ہو کیا تو میری بات سمجھ آری جو میں آپ کو کہنا جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے آپ کو بتا کہ آپ کیا ہو کیونکہ اگر آپ کو نہیں بتا کہ آپ کیا ہو اور آپ اس کو الفاظوں میں نہیں ڈال سکتے تو یہ ہے کہ اب آپ کا لیول تھوڑا سا نیچے ہے آپ ابھی تک اس پیچ پہ نہیں آئے جس پیچ پہ آپ کو ہونا چاہیے آپ کی ڈگری بہت زیادہ بڑھتی ہے آپ ایمائیٹی میں ہو ایمائیٹی میں ہو یا نیٹریشن میں ہو آپ ایک اچھے ادارے سے آپ اچھے ڈگری حاصلے کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کے کتنے ہی پرینڈز تھے جو لائف میں اس ڈگری تر نہیں پہنچ پائے ہو اکی اپنے پڑھا ہی چھوڑ دی ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہم کے لائف میں تو یہ چیز آپ کے لیول کو جسٹیفائی نہیں کرتی کہ آپ انٹرنیٹ سے ہوئی چیز کافی کرو اکی اور سپیسپیکلی جب آپ کو کہا جائے کہ کافی نہیں کرنا کچھ سیچویشن پر ہوتا ہے کہ آپ کو کافی کرنا لیکن اس بار نہیں کہا جائے اب پہلے میں آپ کو وہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ وہ ڈیٹا کہاں پہ ہے یا پھر آپ نے کافی کیا ہے یا نہیں تو اس کی ٹیکنیک بھی آپ دیکھیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فیوچر میں آپ خود بھی تیجت بن سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ کو دوپیارہ کبھی کسی ایسی سیچویشن میں آنا پڑے تو پھر آپ اس سیچویشن پہ کیسے ٹیکل کرو گے ٹھیک ہے مطلب یہ کسی سے کیسے بچھو گے کہ انٹرنیٹ سے جو آپ نے ایک چیز اٹھائی ہے اس کو منپلیٹ کر کے کسی کو کیسے پیش کرنا ہے اوکے جی آپ درہا دیکھ لو یہ مذہب نقل کے لیے بچکت ہے اکل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیکٹیک میں آپ کو بتانے لگوں ٹھیک ہے بس تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا خود بیٹا جنریٹ کرو ٹھیک ہے پھر کبھی کبھی آپ کی ریکواریمنٹ ہوتی کہ آپ انٹرنیٹ سے اٹھالو ٹھیک ہے پھر اس کیس میں آپ نے کہہ کرنا ہے وہ اب آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو میں ذرا نہ کوئی ایک دوکیومنٹ اوپن کر دیکھا اچھا یہ میں نے ایک دوکیومنٹ اوپن کیا آپ دیکھیں اس کے اندر کچھ ڈیٹا لکھا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا ہے سارا دیٹا اوکے یہ میں نے ایک آرٹیکل ڈیولپ کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کیا کروگے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹا انٹرنیٹ سے اٹھایا ہے یا خود لکھا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کیا کرو اس پیراگراب کو سیلیکٹ کرو اور پاپی کرنے میں کنٹرول سی دکھاروں میں نے دیکھا دیئے یہ چیز کوپی ہو گئی ہے اوکے اب آپ کیا کروگے براوزر میں جاتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ براوزر میں جاتے ہو تو یہاں پہ نہ ڈبل قوٹیشنز لگا دو ٹھیک ہے ڈبل قوٹیشنز لگانے کے بعد اس کے آپ نے سینٹر میں آ جانے سینٹر میں آکے وہ کوپی کیا ہوا ڈیٹا یہاں پہ آکے آپ کر دو گے پیسٹ ٹھیک ہے جیسے ہی میں انٹر دکھاؤں گا اگر تو یہ دیٹا انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں پہ پڑا ہوگا یہ یہی ورڈنگ اگر انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں پہ پڑی ہوگی تو وہ مجھے بتا دے گا اگر نہیں پڑی ہوگی تو وہ کوئی اگر نو میچ ابھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے انٹر کیا اوکے وہ کہتا ہے did you mean this دیکھو اب وہ چونکہ میں نے ساری رائٹنگ خود کیے ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے no results فارم فور آکے اس دیٹا کے against کوئی result نہیں ملا اوکے دیکھو آپ وہ نیچے بھی جاتے ہو آپ کو کوئی result نہیں ملا اوکے اب میں کسی سٹوڈنٹ کی assignment کو یہاں پہ اس کا light demo نہیں دینے جاتا جس نے copy کیا ہوگا دورا اس کے لیے برا ہوگا awkward ہو جائے گا میں اپنا ہی کوئی ایسا ڈیٹا دکھا دیتا ہوں جہاں پہ جو copy کیا وہ نظر آئے ٹھیک ہے اچھا 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 یہ آٹی کا جو آپ کے سامنے open ہو رہا ہے یہ بھی میں نے لکھا ٹھیک ہے اب اس میں سے یہ ہوگا میں copy کر دی ٹھیک ہے میں آپ کو example دینا جارہوں کہ کیسے اگر کوئی ڈیٹا پکڑا جاتا ہے تو کیسے پکڑا ہے میں نے اس کو copy کیا سیم وہی ٹھیک ہے وہاں پر آ کر آپ دلی ڈبل گوٹیشن لگا دو براوزر کی سرچ بار میں کرنا یہاں پہ کر دو سرچ انجن کی سرچ بار میں کرنا وہ دونوں برابر ٹھیک ہے میں اس کے سینٹر پہنیل کنٹرول بھی کیا اور میں نے انٹر کا بٹن پیس دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لائنز اس کو اس ویب سائٹ پہ مل رہی ہیں اسی لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی جو لائنز ہیں یہ جو ورڈز ہیں یہ آپ کو بولد ہوئے نظر آرہے ہیں زیادہ بلیک نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح اگر اس کو کسی ایمیج میں سے ڈیٹا مل جاتا گوگل کو تو وہ بھی بتا دیتا تو جب میں کوٹیشن بھی دیکھ رہا تھا تو کئی بچوں نے ایمیجز سے کوٹیشن لکھی مل جاتا تو اس نے بات نے بھی بتا دیا کہ اس ایمیج کے اندر یہ ڈیٹا ہے تو کرییٹیو ریٹنگ کا مطلب تو تھا کہ آپ نے خود سے لکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بلجرزم چک کی جا سکتی ہے یہ ایک ٹیکنیک آپ کی رائط میں بھی ایڈ ہو رہی ہے اگر کوئی کہتا ہے آپ یہ تو میں نے خود لکھا رہا تو آپ چاہتے مردی چاہتے کر لو اس ٹھیکٹر تو آپ اس ٹھیکنیک کے ذریعے سے اس کا بلجرائز بھی کانٹنٹ دھونڈ سکتے ہو پکٹ سکتے ہو ٹھیک اچھا اب اُن سیچویشن میں جب آپ انٹرنیٹ سے کہا ہو انٹرنیٹ سے آپ ڈیٹا دھون لک that's fine by us لیکن اس کو اپنے words میں تراش لو جس کو کہتے ہیں ری 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 تو اس case میں آپ جا کرتے ہو دیکھو یہ آپ کو اچھا یہ میرا کپیٹ مل گیا تھا اس کو میں اسی ویب سائٹ پر کرو میں انٹرنیٹ سے اس ویب سائٹ پر جاتا ہوں اور اس ویب سائٹ کا ڈیٹا کپی کرتا ہوں اور اپنے فرام اس کو آپ کو منپلیٹ کر جاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو چینج کرنا ہے وہ آپ کلاس میں کچھ بچے آتے جن کی رائٹنگ بڑی اچھ اور وہ ٹکنیک سپس جن کو نہیں پتا وہ پلیز دیکھ دیکھو دیکھو فرم کرو یہ پیرا گرام ہے جو مجھے انٹرنیٹ سے پڑھا اور میں اس کو کپی کر لیا اپنے لیے کنٹرول سی اور اس کو میں اپنے پاس مائکروسوف ورڈ میں آ کر پیسٹ کر دیکھو اوکے میں یہ کنٹرول بھی کر دیکھو اگر میں اسی طرح رکھ دوں گا اور سنگ کر دوں گا تو اس کو بالکل پتہ جل جائے گا اس کو ٹکنیک پتہ پتہ کر گی تو پھر اس کیس میں آپ کیا کرو ٹھیک ہے نا کہ آپ کے پاس دیکھو یہ اسی ورڈ ہے اسی ورڈ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہو نا یہ نیچے لکھا آ رہا رہا ہے کہ ایٹی ورڈ اسی ورڈ جب آپ کچھ سے کلیٹ کرنے بیٹھتے ہو آپ تو وقت لگتا ہے تو اس کو رہا ہے رہائٹ آپ کیا کرو دیکھو یہاں پہ آتے ہو اس moral کے اوپر میں آکر یہ رکھا ہو اپنا کسر یہاں پہ آگے میں رائٹ klik کیا یہاں مجھے option مل دی ہے synonym کی موڑل کا اس طرح draft related context کو match کرتا ہوا synonym میں یہاں پہ لگا سنونیم نہیں کہتے synonym ہوتا ہے تو یہاں پہ good جو ہے وہ یا right جو ہے یہ دو words اس paragraph کے context میں match کر جائیں گے ٹھیک ہے decent کا word اس paragraph کے context کو match نہیں کرے گا حدہ کہ moral کا ایک synonym وہ بھی دے رہا ہے مجھے تو میں آب رائٹ کر دینا پھر میں آتا ہوں یہاں پر existence یہاں پر اس طرح میں نے اس کو کیا پھر synonyms یہاں پر اس کی جو presence ہے وہ جستفائی کر رہا ہے اس paragraph کے context کو تو آپ کیا کرتے ہو آپ صرف synonyms change کر دیتے ہو سارے paragraph سارے آپ کا پھر پھر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں آئے گا یہ اچھ ٹھیک ہے سارے سارے چینج کر دینا پھر یہاں پہ دیکھو آپ فرض کرو تو ابھی تو 65 کے درمیان کامپیٹرین پر انسٹ بچے ہیں کلاب میں 65 کے 65 کے 65 یہی ٹیکنیک لگائیں گے اور جب پیرا گراب سینٹ کریں گے تو دو بچوں کا آپس میں تو میچ ہو سکتا ہے نا اوکی دو کا یا تین کا چار کا کیونکہ ہر بچے اگر یہی ٹیکنیک پولو کرے گا اور ایک ہی جگہ سے ڈیٹا اٹھایا ہوگا تو آپ کا انٹرنیٹ سے نہیں تو آپ کا آپس میں کا کانٹ میچ ہو سکتا ہے نا تو کیا ہوگا اس کے لئے بھی ٹیکنیک دیکھو جب آپس میں میچ ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا دیکھیں یہاں تک آپ کو یہ ایک ورڈ ہے یہاں پر کوائنٹ اوکی جی اس کا میں نکالتا ہوں اوکی ویٹ کوائنٹ کا میں نے نکالنا چاہاں ٹیک ہے اب موسیلی بچے ہوں گے جو کوئی نہ کوئی سینننم یہاں سے سیلیکٹ کر لیں اوکی اگر آپ کو تھوڑا سا در ہے یا پھر آپ کو پتہ ہے سارے بچوں نے یوں ہی کرنا ہے آپ کے کمپیٹیٹرز نے آجو یہاں پہ تھسورس میں اوکی یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے یہ تھسورس کی آپشن آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ اس ورڈ کے وہ جو پانچ سینننم مل رہے ہیں نا ان کے علاوہ جتنے بھی ڈیو ڈاؤں جاکے سینننم یہ میکرسوپ ورڈ تلاش کر سکتا تھا اس نے آپ کے لئے وہ ڈھون دی ہیں اب آپ کے پاس ورائیٹی ہے تو آپ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں اوکی آپ لیٹس سپوز میں نے یہاں پہ موڈیر ایٹلی چوز کیا ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو موڈیر ایٹلی کے یہاں رائیٹ سائٹ پہ انسرٹ کی اپشن آلیا آپ اس پہ سمپلی کلک کر دو جہاں پہ کوائٹ تھا وہاں پہ موڈیر ایٹلی کا جو ورڈ ہے وہاں پہ انسرٹ ہو رہا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے جب آپ اپنے پیراگراف کو آپ نے کسی کو بڑی چلتی میں کوئی چیز بیجھنی ہوتی ہے ایٹلی تو پھر ان ٹیکنکس کا آپ سہارا لے سکتے ہو یہ میں پہلے بھی بتا سکتا تھا آپ کو لیکن میں چاہتا تھا مجھے پتا تھا کہ بچے ایسا کریں گے انٹرنیٹ سے پاپی کریں گے اور پھر اس کے رسپانس میں میں آپ کو یہ چیز سکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس طرح کی سیچویشن میں پھر کیا کریں مائٹر سوف ایکسیل کا آج ہم نے مائٹر سوف ایکسیل کا آج ہم نے انٹرڈکشن اور بلکل چھوٹا سا ایک اس کا شہدار دیکھنا ہے کہ مائٹر سوف ایکسیل ہمارے زندگی میں کہاں کہاں پہ کیسے ہوسکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کا انٹرپیس سمجھیں گے تو آپ نے یہ چیزیں میں جو پارپوائنٹ اور مائٹر سوف برڈ ہیں یہ دونوں ایسے software ہیں جن کے اندر آپ visuals کا استعمال زیادہ کر کے اپنے project کو زیادہ eye catching بنا سکتے ہیں تو مطلب powerpoint اور جو 500 بڑھ سکھا آپ نے یہ دونوں اتنے زیادہ logic کے قریب software نہیں ہیں ان کے اندر آپ کی creativity اور ان کے اندر آپ کے جو visuality ہے بہت زیادہ جوز ہو سکتی ہے جو microsoft excel ہے یہ pure logic کا software ہے اگر آپ کا emotional quotient بہت اچھا ہے EQ تو پھر آپ Microsoft Word اور Microsoft PowerPoint ان دونوں میں اچھا perform کرو گے اور جن بچوں نے کیا ہے ان کا emotional quotient بہت اچھا ہے جن بچوں کا IQ اچھا ہے وہ لوگ یہاں پہ اچھا perform کریں گے Microsoft Excel میں کیونکہ یہ numbers کی game ہیں ساری کی ساری Excel اور Excel اتنا بڑا software ہے مطلب اس کی applications کی range اتنی زیادہ ہے کہ اس کے جو developers ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں کہ اس کی applications نے اتنی زیادہ اور اس کے اندر اتنی زیادہ option integrate کرتی ہوئی ہم نے کہ ہم بھی اس کو کوئی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے بس اتنے بڑے لیول پر نہیں جانا لیکن آپ کی ڈیٹل ایس میں جو problems آتی ہیں ان کو easily آپ solve کر سکو اس لیول پر ہم نے ضرور touch کرنا ہے Excel کو ٹھیک ہے جی تو اب چیدہ سکتے ہیں Excel کے انٹر فیس پر آپ کے پاس اگر Microsoft Excel install ہے تو آپ simple Microsoft Excel ڈائز کر کے اس کی application کو open کرتے ہو ٹھیک ہے نا یہ اس کا اس کا first time interface آپ کو ملے گا جو last opened آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں جس طرح powerpoint اور دوسرا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹی guys templates پہ آپ کو مل سکتے ہیں لیکن شروعات میں ہم لوگ prefer کرتے ہیں بلکل blank workbook پہ کام کرنا پہ یہ جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے انٹر فیس open کیا ہے یہ آپ کے پاس open ہو گیا ورک بک اوکے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے بک اوکے جی اب اس بک میں نا ڈیفرنٹ شیٹس ہو سکتی ہیں یہ جو میرے سامنے ایکچول میں open ہوئی ہے نا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک مطلب انٹ تک جہاں پہ بھی ہوگا اور پلس یہ سارے کے سارے اوپشنز اس کو ہم کہتے ہیں شیٹ 1 یا ہمارے پاس جو primary شیٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کام کرنا شروع کریں گے آپ کے پاس اگر ایک شیٹ پہ کام کرتے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے بس اب مجھے دوسری شیٹ چاہیے تو آپ شیٹ 2 شیٹ 3 ڈیفرنٹ شیٹ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا کلال ہم لوگ پہلی شیٹ پہ ہی کام کریں گے تو یہ ساری شیٹس مویل کر پھر ایک ورک بک بنا دیں اوکے جی آپ نے سمجھ نہیں ہے اس کا انٹر فیس ایم اسی طرح آپ کے پاس 8 سے 9 ڈیاب ہوں گے ٹھیک ہے ایک سرچ بار ہوگی کئی کئی بچوں کی سرچ بار نہیں اپیئر ہوتی تو یاد رکھیں آپ کے پاس مائکروسوفٹ ایکسل کا 2013 یا اس سے پچھنے کا ورڈیاں ہے اوکے جن کے پاس 2016 یا 2019 2016 سے اب آپ جتنے ورڈیاں ہے نا ان سب کے اندر یہ سرچ بار ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ لیٹس ورڈیاں ہی ڈاؤنلوڈ کریں یا آپ لیٹس ورڈیاں نہیں انسٹال کریں تاکہ آپ پیچھے نہ رہو یہ بہت کمال کی چیز ہے یہ سرچ بار اوکے جی پھر آج اپنے اس ورڈیاں ہوں ٹیپ پہ ہی رہے کہ اس ایکسل کے شاکار کو دیکھنا ہے آپ کو سمجھائے گی کہ ایکسل کی بڑی چیز ہے اوکے جی ان میں سے زیادہ چیزیں ابھی نہیں سمجھتی ہیں آپ نے اس کے انٹر فیس کو دیکھنا ہے انٹر فیس میں آپ کے سامنے سب سے بہلے کولمز آہیں ٹھیک ہے یہ سارے کولمز کہہ جاتے ہیں اوکے جی اے سے لے کر آپ کے پاس بہت زیادہ کولمز ہوتے ہیں دو سو چھپن کولمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لوگے یہ ز کے پاس کہاں جاتے ہیں تو ٹیپل اے ٹی ڈبل بی اے بی اے سی اس طرح کٹ کرتے ہیں ٹو فیپٹی سکس کولمز ہوتے ہیں سیم اس طرح پھر یہ جو ہے نا آپ کے پاس یہ ساری ہیں روز جو فوریزونٹل ہیں وہ ہیں رو ہمارے پاس اوکے جی رو اتنی ہوتی ہیں سکتی کار تاثن پانٹھٹی سکس روز ہوتی ہیں پانٹھٹھٹی سکس اوکے جی یہ چیزیں اے سچیات کرنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تو پھر اب آپ ان روز اور کولمز کا کرو کہ دیکھو یہ ایک سیل ہے ایک باکس کو ہم کہتے ہیں سیل یہ سیل ایکٹیو سیل ہے اس ٹائم اب یہ والے سیل سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں باقی والے سیل اس ٹائم ان ایکٹیو سیل کہنا ہی اوکے جی اب ایک سیل کے اندر ہم لوگ ڈیٹا اینٹر کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا دین قسم کا حضہ ہے وہ بیلو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ لیبر ہو سکتا ہے یا پھر وہ کوئی اوبجیکٹ ہو سکتا ہے اوبجیکٹ کا مطلب ہے کوئی ایمیج ہو سکتی ہے بیلو ایڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر کوئی لیبر ایڈ کر سکتے ہیں یا پر کوئی ایمیج ایمیج کے ذاتھ آج امکام نہیں کریں گے ہم لوگ لیٹر اور ریلو ایڈ کے ذاتھ کام کریں گے اوکے جی سیپل کیا کر سکتا آپ ایکسل میں میں نے یہاں پر یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں پروجیکٹ کیا ہے جردی سے آپ وہ سمجھ لو پروجیکٹ یہ ہے جی ہماراں کے آج ہم نیم ایک چھوٹا سنا ریزرٹ کارڈ بنانا سیکھیں گے کچھ سٹورنٹس کے نام لکھوں گا میں ان کے مارکس اینٹر کروں گا اور پر مارکس کا ٹوٹل اور ان کی ایبریج مکارنہ سیکھیں گے یہاں سے ایکسل سے کیونکہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے آپ کے لاہور پورٹ کا ریزرٹ نکلتا ہے تو تنے لاکھوں بچوں کا ریزرٹ کیسے کمپائر ہوتا ہوگا یا ایک ایک بچے کا مینوالی ریزرٹ نکلتا ہوگا یا کیسے یہ چیز ہوتی ہوگی آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے اوکے جی یہاں پر میں چاہتا ہوں تو میں نے کچھ بچوں کے نام لکھ رہا ہوں حلوشے اوکے پھر ہے کوبا ٹھیک ہے نتالیا یہ میں پیسی کے لئے بچوں کے نام لکھ رہا ہوں جنہوں نے ریسنٹی اسائنمنٹ میں بڑا اچھا سکتے ہیں یہاں کچھ ہوتا ہوتی ہوگی جاتی اچھے اچھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کبھی کسی کسی کا دن میں ہوتا ہے جیتے زوئی با بہت اچھی بچی ہے کچھ لڑکے ہیں بہت اچھے بچے ہیں کچھ لڑکے ہیں بہت اچھے ان کا مجھے میسیج آگیا جاتا تھا تو اگر وہ بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی اچھا سکور ہوتا ہر کسی کا ہر دن نہیں ہوتا پھر اس کے بعد اومل پھر امینہ کے اچھے مام امینہ شوکر مام کی لڑکی ہے یہ میں پل نیم اس لئے لکھ رہا ہوں میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا کہ میں نے یہ پل نیم پھول لکھا ہے ٹھیک ہے ایک اماتر رمان جو لڑکی ہے اس کی رائٹنگ مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کے مام کیسیج وہ پورے نہیں ہے لیکن آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ چھی رائٹنگ بہت زیادہ چھوٹا ہے پھر ایمان غزن پر ہے ایک لڑکی اچھا یار اگر میں کسی کو بول رہا ہوں نا تو ٹھیک ہے اور بھی بچوں میں بہت اچھے نمبر ہے یہ نائنٹی نائن اور ہنڈر جن کے نمیں ان کے نام لکھیں اب دیکھو یہاں پہ یہ اماتر رمان جو سٹوڈٹ ہے اس کا نام دو سیلز میں جا رہا ہے اوکے جی اب آپ کیا کروگے اگر آپ کے پاس سیل بہت زیادہ چھوٹا ہے اور آپ کے پاس جو کانٹنٹ ہے وہ آپ کا بڑا ہوگیا ہے آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ آکے نہ جب آپ کے پاس کرسر ایسا تھا کرسر ایسا ہوگیا ہے یہاں پہ آپ کولم کے اوپر آکے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو وہ کانٹنٹ کا سائز اور کولم کی ویٹھ ایکوالی خود با خود ارجسٹ ہوگئے ہیں اوکے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کانٹنٹ کو ارجسٹ کرنے کا دوسری بات یہ ایمان غزنفر نام کا نام کی لڑکی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کا نام نا پورا ہی لکھا نظر آئے دوسری لائن میں تو جیسے میں انٹر دباؤں گا نا تو یہ تو میں نیکس سیل میں آ جاتا ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آکے نا آرٹ پلس انٹر دباؤں گے آرٹ انٹر دباؤں گے تو پھر آپ کا وہ ٹیکس اسی میں رہے گا اسی سیل میں رہے گا لیکن آپ کے رو کی جو ہائٹ ہے وہ ارجسٹ ہو جائیں گی تو کولم اور رو کی جو ارجسمنٹ ہے جہاں تک آپ نے وہ بھی سیکھ لی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سٹوڈنٹ نیم ٹھیک ہے اس کا ساری فورمائٹنگ اس پہ اپلائی ہوتی ہے اس کا سائز آپ پڑا سکتے ہو ٹھیک ہے سائز پڑا ہوگے تو کولم کی جو ویٹس ہے اس کو بھی ارجسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایسے سیریل اور نمبر اگر آپ نے غور رکھنا ہے آپ کو ایکسل کا پہلا شاکار نگل آنے پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے پھر ٹھو پھر ٹھری اگر میں اس طرح لکھتا ہوں گا میرا وقت ہوگا کافی زیادہ سائے اگر میں اس طرح لکھتا ہوں گا تو میں کیا کروں میں یہاں سے ٹو ہٹ آگا ہوں اگر میں ہوں گا ایک دو تیسر پانچے چھے سا سا بچوں کے نام لکھے میں اگر میرے پاس ہزار بچے ہوتے پانسو بچے ہوتے سو بچے ہوتے تو کیا میں ایک ایک کے لئے اس طرح پوری گھنٹی لکھتا نہیں اب آپ دیکھو کیا کرو آپ یہاں پہ دیکھ کرو اس سیل کو سلیکٹ کر کے نہ یہاں پہ لے کر اپنا کرسل اور اس سیل کو کھینچو آپ دیکھو ساہد من 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 لکھا نظر آ رہا ہے یہ بھی چیز possible ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی چیز بار بار لکھی ہوئی چاہیے تو آپ اس سل کو یہاں سے یوں ڈرائب کر دیں ٹھیک ہے میں نے دیکھ کر کے لکھا وہ دیکھ چھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا کے چونکہ مجھے تو یہاں پر انکریمنٹ چاہیے نا بانک کے اندر تو میں نے کنٹرول دکھایا کنٹرول کی کی پریس کی یہاں پر خرصر لے کر آ کر اس کو یوں ڈرائب کیا تو وہاں دیکھو وہ نمبر بہت بہت بڑھ رہا ہے اس طرح یہ نمبر جتنا مرضی آپ چاہو اتنا لے کے جا سکتے ہو کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا وہاں پہ آٹومیٹکلی نمبر ایجسٹ ہو رہے ہیں سیلیل نمبر ایجسٹ ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں انسٹرونز کے نا کچھ سبجیکٹ کے کچھ مارس ہیں لیکن آپ کا سبجیکٹ ہے نیو پریشن ہے ایک سبجیکٹ نیو اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں دیکھیں اس سیل میں جو لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے نا فارمولا بار میں بھی وہی چیز نظر آتی ہوتی ہے اوکے آپ فارمولا بار میں جہاں تو اس کو چینج کرو یا اس سیل میں رہ کے چینج کرو وہ چینج ہو ہوگا اوکے پھر دیکھو یہاں پہ بھی چینج ہو گیا اوکے جی نیوٹریشن کا ایک سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک کمپیوٹر ایڈکیشن کا سبجیکٹ ہے اوکے پھر ایک اسلامیات ہوگی اوکے پھر ایک کمپیوٹر ایڈکیشن کا سبجیکٹ ہے اوکے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو کہا تھا ان سیل میں تین قسم کی ویلی بیٹھ ہو سکتی ہے یہ جو اوان ہے نا یہ سارے تو ہیں ویلیوز جن کے اوپر آپ الارثمائٹک پرپارک کرتے ہیں پلاس مائنس مٹیپریٹ ڈیوائیڈ 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 این کا سائز بھی میں ترہا انگریز کر دیتا ہوں اچھا اب آپ دیکھ رہی ہیں اسلامی آزب کا جو کانٹینٹ کا جو سائز ہے وہ اس کے ویٹھ کے ساتھ ترجسٹ ہو گیا اگر آپ کو یہ نہیں بھی پسند دار رہا ہے آپ اس کو یہاں تے ڈیوائیڈ کرو وہ اپنی ویٹھ کو آپ کے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرتا جائے گا ایکسر کہ جی اوکے اب نا میں کہتا ہوں یہاں پہ نا کچھ مجھے نمبر چاہیے ہیں مطلب عروشے جو لڑکی ہے اس کے نوٹریشن میں کچھ مانگ ساتے ہیں ٹھیک ہے وہ آتے ہیں لڑ تو وہ سکوٹی فائی چلو سائم اٹریس اس کے آگے ٹوبا کے آگے ترٹی فائی ٹھیک ہے پھر اس کے آگے نتالیا کے ٹوبا کے آگے ٹوبا کے آگے ٹھٹی ٹو ٹھنٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کچھ مانگ ساتے ہیں آپ کے اسی طرح میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کمپیوٹر میں سب کے ٹھٹی سائم ٹھیک ہے پچاس کا پیپر ہوتا ہے آپ سب کے آگے پورٹی ایٹ ٹھیک ہے سب کے پورٹی اٹھیں سب کے پورٹی اٹھیں کیسے آسکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پر ٹریک کر دوں تو کیونکہ اسلامیات میں پچاس کا پیپر ہے پورٹی ون مارک اس لڑکی کے ہیں تو میں کہتا ہوں انکریمنٹ ایک کیونکہ ہم لوگ سپوز ہی کھا رہے ہیں تو میں نے مارک یہاں پر کچھ لگا رہے ہیں آپ کو استعمال کی سمجھ آ رہا ہے چیزوں کا اوکے یہاں پر پیوٹی فور مارک آ دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک کوئی پرابلم نہیں یہاں تک اگر ہم تھوڑی تھی وہ کر دینا چاہے قومیٹ نہیں تو آپ دیکھو اس کو میں سیلک کرتا ہوں ان سارے سیلس کو ٹھیک ہے ان کو میں کر دیتا ہوں سینٹر میں ٹھیک ہے اب یہ کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں اوکے اب آپ نے چیزیں سمجھ لی ہیں جہاں پر میں کرتا ہوں ان کے ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس اچھا اب دیکھو اس نے حیارکی سمجھی ہے اب آپ نے آرٹیفیجل انٹیلیجنس پر غور کی ہے میں نے اس ٹوٹل مارکس کے قولم کا سائز میں ہی چھیڑا لیکن اس نے خود ہی دیکھا ہے یہاں سے چلتے چلتے فارٹین سائز آ رہا ہے ہر قولم کی ہیڈنکہ تو یہاں ابھی شاید یہ ہی ہیڈنکہ سائز رکھنا اس نے خود پہ خود رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک بنا کر دیکھتے ہیں یہاں پر میں ایک بنا کر دیکھتے ہیں میں ایوریج کا قولم بنا کرنا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو اس نے خود دکھتے ہیں میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا بہت کمال بھی چیز ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کا در ایٹیفیل انٹیلیجنس کے جو اس کے فیچر ہیں وہ بہت بڑے کمال بھی ہیں آگے جلتے ہیں اب میں نے کہا ہم نے ٹوٹل ماں ٹھیک ہے دو طریقے ہیں ایک اور انتہائی کماکتانہ اور فرانہ طریقہ میں کلپلیٹر کھولتا ہوں اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتا ہوں کہ یہ پان سے سات بچے ہیں اگر ستر بچے ہو پینسٹ بچے ہیں کلاس میں پینسٹ کے پینسٹ کا ڈیزائیٹ میں کارنا ہو تو کیا میں ایک بندہ ساتھ پٹھا ہوں یا دیکھو انوشے کے لگاؤں کی نیویشن میں اتنے ماز لگا دو اس کے اور اس کے فارسٹیٹی میں لگا دو اتنے لگا دو اتنے لگا دو اگر کتنے آئے اس کو یہ فگر آئے گا پھر اس فگر کو میں یہاں پہ جا کے انٹر کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ بے وقت ہوتی ہے آپ کے پاس یاد رکھو ایکسل میں نا ایک ہوتے ہیں فانکشنز دوسرے ہوتے ہیں فارمولا دونوں کا استعمال میں آج ہی بتاؤں گا اب دیکھو جو فانکشن ہوتے ہیں وہ بلٹ ان فارمولا ہوتے ہیں ایکسل کے اندر پہلے سے ہی بہت زیادہ بہت ہی زیادہ فانکشنز موجود ہیں ٹھیک ہے فارمولا آپ اپنے لوجک سے بناتے ہیں آپ اپنے انٹیلیکٹ سے بناتے ہیں تھیک ہے اب میں فارمولا بناتے دیکھتے ہیں اہلے فانکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فانکشن کسے کام کرتا ہے ایکسل مہنا پہلے فانکشن ہی بھلے ہم آپ کو فارمولا ہی سکھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فارمولا لگانے کے لئے میں نے اس سل میں ڈبل Philک کیا میں نے لگایا equal ایکول لگانے کے پاس میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو کہا کہ باہت کیů اس剃 زیر میں جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ کا مطلب ہے جب آپ نے دیکھو ای سیون اکتا ہے ای سیون کا مطلب ہے ای اور سیون اس کو کہتے ہیں سیل ریکھرینس یا سیل نمبر یا سیل نہیں اکی میں نے کہا سیون میں جو ٹیٹا پڑا ہوا ہے اس کو کائنڈلی پلس کر دو ف سیون میں جو ٹیٹا پڑا ہوا ہے اور پلس کر دو جی سیون میں جو ٹیٹا پڑا ہوا ہے اگر آپ کو اس کے لئے آپ کی آمد ہے اس کے لئے حیث میں ہونکے کو ان تبدید ممارک کا اسٹھنا چائز میں چلے تماما در الرجال سے زیادہ اپنی کرسا بھی ہوجا بھی بھی اسٹھنا چلے پر مجھے تقریب مگر آپ نے ایک مجھے اٹھنا چلے پڑا رکھ بھی اسٹھنا چلے پڑا і ہمیں اگر اور اسٹھنا چلے پڑا مجھے ان کے لئے اسٹھنا چلے پڑے ہمیں اسٹھنا چلے پڑے۔ یہ جو آسانی ہو جاری ہے اب میں کیا کرتا ہوں اگر میں جاتا ہوں اسے لبنے پورا کرسکتے ہوں ساہارا کام کی میریانی دعوان خلق ہے فبینی پورا کرسکتے کرسکتے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے میں نے کیا کیا میں نے یہاں سے یہ پاکڑا یہ جب پرسکتے ہیں اسے looked مالکمگا profound اگر یہ چار سیل کو اس نے یہاں پہ جمع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت ہے اس والے چار سیل کو یہ یہاں پہ جمع کرنا چاہ رہا ہے تو اب آپ نے دیکھا اس کی آئی ڈیپیٹن ڈیلیجنس کا فیچر اتنا سپرام ہے اب وہی سیم کام اگر میں یہاں سے لے کر یہاں تک ڈرائب کر دوں تو اس نے مجھے سب بچوں کے مارکس کوٹل کر کے خود پر خود دے دیئے مجھے صرف فارمولا ڈرائب کرنا پڑا ہے تو اس کا آئی ڈیپیٹن ڈیلیجنس ہے تو یہاں تھا فارمولا اب ہم ذرا بات کرتے ہیں فنکشن فنکشن بھی اسی طرح چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے میں نے کہا ایکوال اے میں نے صرف اے لکھا ہے اے سکر ہو ہونے والے جتنے بھی فارمولا بلٹ ان فنکشن موجود ہیں حیصل میں وہ میرے سامنے آ رہے ہیں میں نے بی لکھا بی سکر ہو ہونے والے میں نے صرف اے لکھا بی لکھا میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر میں زی تک جلا گیا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو زی کے نام سے بھی اس کے اندر بلٹ ان فنکشن موجود ہیں ٹھیکس آپ کو یوں کہ آپ کونسا فارمولا یوز کرنا چاہتے ہو ہم نے سارے فارمولا تو نہیں کور کرنے لیکن جو آپ کی لائے پہ کام آئیں گے انشاءاللہ وہاں تک تو ضرور پاہنچ ہے ٹھیک ہے اب میں نے نا ایبریج نکال لیا میں نے لکھا اے بی اب وہ دیکھو میں ایبریج ملے گیا ایبریج میں میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے ساری اینٹر نہیں دبانا تھا میں نے اینٹر دبایا ایبریج ٹھیک ہے ایبریج میں میں نے لہا کر یہ بریکٹ اوپن کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے سے پوچھ رہا تم نے کن کن نمبروں کی ایبریج میں کہا ہوں تو میں نے کہا مجھے یہ یہ یہاں سے لے کر ان چار نمبروں کی ایبریج میں کہا ہوں اب دیکھو اس نے خود باکل سل رینج سلیکٹ کی ہے اس نے ای سیون سے لے کر مطلب ای سیون سے لے کر ای سیون تک چونکہ میں نے سرک کیے ہوئے تھے ان چار کا میں نے کہا مجھے ایبریج دے میں نے بریکٹ کلوز کی اور اینٹر کا بٹن پریس کر دیا مجھے اس نے ایبریج میں کار دیا ٹھیک ہے ان چار سلس کی مجھے آپ کو پتا جل گیا کہ انوشے کی ایبریج ایتنی ہے اب میں نے ان سب کی ایبریج میں کار دیا ٹھیک ہے تو ٹھیک تب ہمیں دوبارہ آپ کو پورمولا دکھا دوں ٹھیک ہے اس پورمولا پہ گئے آپ ٹھیک ہے ٹھیکٹ اوپن اور پھر آپ نے سل رین سیلیکٹ کی ٹھیکٹ کلوز کی ایٹر کیا تو وہ آپ کے پاس وہاں پہ ویلی ہو آگی ایک دار کور یہاں پہ سمجھنی ہے کہ ایبریج جو ویلیو ہے وہ آپ کو سل کے اندر ندر آئے گی لیکن کچھ سل کے بیہائنڈ جو پورمولا لگا ہوا ہے وہ آپ کو پورمولا بار میں ندر آئے گی اوکی جی اب سمپل ہی اسی طرح میں نے یہاں سے پورمولا بار کو یہاں سے پورمولا جو میں نے پورمولا لگایا تھا اس کی ویلیو کو میں نے یہاں پورمولا دیا میرے ساپ میرے پاس ہر بچے کی ایبریج نکال آئی ہے مجھے ہر بچے کی انڈیویجول ایبریج نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ایکسل نے ہی میرے لئے سارا کام کر دیا جو بورڈ کا نکلتا ہے وہ ایکسل پہ ہی بنتا ہے جتنے بھی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے مارکٹ میں وہ ساری ساری ایکسل پہ ہو رہی ہے ابھی ہم نے ایکسل کا بلکل آپ سمجھ لو بے اگے بی سی تک کام دیا ہے اس کے آگے کام کرنا ہے جہاں تک کوئی پرابلم ہوگی کوئی چیز سمجھ ہوگی تو آپ پوچھئے گا ورنہ اس کو پلی دیکھتا اپنے ہاتھ سے پیٹھتے ضرور کر کے دیکھ لینا ورنہ پھر جب آپ کو پروجیکٹ ملتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کسی آپشن کی آپ کے لئے پرابلم ہو رہی ہوگی اس کو پھر آپ سمکل اسی طرح کنٹرول ایس دبا کے سیف کر لو اپنے پاس جہاں پہ بھی سیف کرنا اس کا نام جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ رکھ لو اکی جی تو ایکسل ورکس جہاں تک کوئی پریشانی غم آنجی طپان خوف ہوگا تو آپ نے دسکس کر لینا ہے آگر تو سٹوڈنٹس میں نے دیکھا دیکھ ہی نہیں رہے لیکچرز کو آئی ڈونٹ نو بھئے آپ کو کیا فرادم ہے اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے سمجھنے کا آن لائن میں تو آپ لوگ فیس کا تھوڑا دیان لکھیں جو آپ کے والدین نے پہ کی ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اور محنت کریں اوکے جی اللہ حافظ